دوستو میں اولا سیجن اور آپ دیکھ رہے ہیں پاول فلم پروڈکشن دوستو آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ اگر آپ ایک شارٹ فلم سکرپ لکھنا چاہتے ہو تو آپ کس طرح سے سٹارٹ کرو گے بیسک کیا ہوتا ہے اس کا اور اس کو کن سافٹرز میں آپ ٹائپ کر سکتے ہیں ویسے تو ہم پیپر اور پینسل یا پین استعمال کرتے ہیں اپنے سکرپس کے لئے لیکن اگر آپ موبائل میں ٹائپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے اردو کیلئے کون سافٹرز استعمال ہوتی ہے اور رومان اور انگلش کیلئے کون سافٹرز استعمال ہوتی ہے اور نیشنل اور انٹرنیشنل سافٹرز کون کون سی ہے جن میں اسکرپ لگے جاتے ہیں اسکرپس کا بیسک کیا ہوتا ہے اس کی بیسک فرنیمنٹلز کیا ہوتی ہے اور وہ کون سی کتابیں ہوتی ہیں جو آپ نے سیکھنا ہے پڑھنا ہے سمجھنا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فلم میکنگ کے حوالے سے ڈیجٹر میڈیا کے حوالے سے اور یوٹیوب کے حوالے سے فیس بوپ کے حوالے سے مختلف چیزوں کے حوالے سے اس چینل پہ آپ کو معلومات آسل ہیں تو ویڈیو کی طرف چکتے ہیں لیٹس سٹارٹ آوز ویڈیو جی دوستو اب ہم آپ کو بیسکلی ایک سافٹر کے بارے میں بتائیں گے کہ جس سافٹر میں آپ انٹرنیشنلی سکرپس آپ لکھتے ہیں تو ان میں سب سے پہلے جو سافٹر ہے وہ سیل ٹیکس سوری میں کیم آف کرتا ہوں تو سیل ٹیکس ابھی ریسینلی میں نے ایک سکرپٹ ڈاؤنلوڈ کیا تھا اور میں اسے آپ کو دکھاتا ہوں یہ بولیوٹ کی کوئی سکرپٹ ہے دلی کرائم کے نام سے تو یہ آپ کو تھوڑا سا سکرپٹ دکھاتا ہوں کہ انہوں نے اسکرپٹ میں کون سا سافٹر یوز کیا ہے آپ دیکھ رہے ان کی پاس جو اسکرپٹ کا جو فارمیٹ ہے وہ اس کا جو فرسٹ پیج ہے دلی کرائم سیزن ون یہ کوئی ویب سیریز ہے شاید آپ نے دیکھی ہو میں تصویر دکھا دیتا ہوں کرائمز آپ یہ لازمی دیکھیں اگر آپ کو یہ اسکرپٹ چاہیے تو میں آپ کو لنک بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہاں سے یہ ڈاؤنلوڈ ملے گئے یہ دلی کرائم کے نام سے ایک اسکرپٹ ہے ویب سیریز ہے اس کا اسکرپٹ میں نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا تو اسکرپٹ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا اگر آپ دلی کرائم کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ پھر آپ کو نیٹ فلکس پہ نیٹ فلکس کا پتہ نہیں زی فائف پہ شاید مل جائے تو بیسکلی اور اگر آپ اسکرپٹ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ فلم کمپینین فلم کمپینین ڈاٹ ان ڈاٹ انڈیا مطلب جیسے ہمارے پاکستان میں ڈاٹ پی کے ہوتا ہے تو ڈاٹ ان مطلب انڈیا ہم انٹر جائیں گے اب یہاں سے جا کر اس اسکرپٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو بیسکلی تھوڑا سمیں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو اسکرپٹ کو دیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے اس کے بعد اپنا اسکرپٹ سٹارٹ کرنے کے لیے اب جیسے ہی آئیں گے اس فلم کمپینین پہ یہاں پر ایک آپشن ہے دیکھیں اب ریویوز انٹرویوز فیچرز اور ایف سی پرو اس ایف سی پرو والے ٹیپ میں آپ جائیں گے آپ کو اسکرپٹ مل جائیں گے آپ اسکرپٹ پہ جائیں اور اسکرپٹ پہ جانے کے بعد آپ یہاں پر آپ کو مختلف فلموں کے اسکرپٹ مل جائیں گے جیسے ڈاؤنلوڈ اسکرپٹ آف کرشنا اینڈ اس لیلہ اور یہ مختلف فلمیں اور ویب سیریز یہاں پر پڑھی ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو سائن اپ کرنا پڑے گا سائن اپ کرنے کے بعد آپ کوئی بھی اسکرپٹ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو ڈیلی کرائم بھی یہاں پر پڑھی ہے یہاں سے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا یہ آپ کے سامنے ہیں یہ ڈیلی کرائمس کا سکرپٹ ہے تو میں میں سے کوئی بھی اسکرپٹ ڈاؤنلوڈ کر دیتا ہوں فرسٹ فرسٹ میں جاتا ہوں یہاں پر تو یہ ڈاؤنلوڈ اسکرپٹ آف کرشنا یہ میں کلک کر دیتا ہوں سائن اپ میں نے آلیڈی کیا ہوا ہے کیونکہ میرا اکاؤنٹ جانا آلیڈی یہاں پر لاؤگن ہے آپ کو پہلے لاؤگن کرنا ہوگا اس کے بعد آپ اسکرپس پر جائیں گے تو یہ اسکرپٹ میں یہاں سے لاؤگن کرنے کے لیے نیچے جاتا ہوں مجھے آپشن ملے گا یہاں سے یہ دیکھیں کلک ہے یہ چھوٹا سا ایرو بٹن ہے آپ کلک کر دیں آپ کی دانلوڈ سٹارٹ ہوگی پہلے آپ کو پی ڈی ایف میں یہ پریو دے گا یہ دیکھیں پورا اسکرپٹ جو ایک سو نو پیجز کا اسکرپٹ ہے یہ پورا اسکرپٹ آپ کو آپ کنٹرول ایس کر دیں یا یہاں سے ڈاگریکٹ اس چھوٹے سی بٹن کو ڈانلوڈ والے کلک کر کے سیو کر دیں تو یہ آپ کا اسکرپٹ ڈانلوڈ ہوگا یہ بسکلی اسکرپٹس ڈانلوڈ کے لیے آپ کو اس بولی ووڈ کے تمام اسکرپٹس یہاں پر مل جائیں گے تو اب ہم آئیں گے اپنے تھوڑے سی فارمیٹ پر جائیں تو یہ فرسٹ فارمیٹ ہے جو سیل ٹیکس میں یا پھر فائنل ڈرافٹ کی نام سے کوئی سوفٹیئر ہے جس میں یہ ٹائپ کرتے ہیں یا پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گوگل ڈرافٹس یوز کرتے ہیں گوگل ڈاکمنٹس استعمال کرتے ہیں تو یہ اسکرپٹ ہے اور اسکرپٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اوپننگ کریڈٹس نے دیا ہے اور یہ ورطی کا ویو ویو مطلب وائس ور میں دیا ہے اور یہ ایک وائس ور ہے جو ویڈیو چل رہی ہے اس کے پیچھے جو انا دلی انڈیا دی کیپٹل سٹی انہوں نے وائس ور دیا ہے پھر اس کے بعد جو انا ڈے ون اور یہ ٹائم سکرین پر شو ہوگا ٹائٹل اور انٹیریئر مطلب اندرونی منظر ہے پی سی آر وین ہے پی سی آر وین ہے کوئی بلیس کی اس کے اندر اور نائٹ کا سین ہے ایڈ کونسٹیبل رام کو پرطاب اور یہ اس کے ساتھ اس کا جو ایج ہے یہ ایک بار آپ نے بتانا ہے کہ یہ اس ایج کا بندہ ہے اور اس کا لگتا ہے اور اس کا جو سکن وارم ہے اس کے آئیز زونہ سنگین ہے اور اور ار کریکٹر کو آپ نے ایک دفعہ جو آپ کے فلم میں جو آپ کے شارٹ فلم میں اس کا استعمال ہوگا اس کو ایک دفعہ آپ نے ڈسکرائب ضرور کرنا ہے کہ یہ کس ٹائپ کا بندہ ہے کس طرح کا بندہ ہے اس کی آنکھیں کس طرح سے یہ ہے اس کے جو نا آت میں کیا ہے یا سیمپل سا کوئی زخم ہے کچھ بھی ہے وہ آپ مینشن کر دیکھتے ہو پھر آپ اس کا نام صرف ایک ایک بار لکھتے جاتے ہو یہ اس میں سارے ایکشنز ہیں دیکھو انسینٹ لوکنگ ماشین گن ریسٹنگ آن دے بینچ بیسائیڈ ایم انہوں نے ار چیز کو ڈیٹیل سے مینشن کیا ہے کہ اس شارٹ میں یہ ہوگا پھر اگلے شارٹ میں اس طرح سے ہوگا اگلا شارٹ اس طرح سے ہے یہ چیزیں یہاں پڑی ہے وہ چیزیں وہاں پڑی ہے اور اس کے بعد یہ ہوگا اور اسی طرح جب ڈیلاکس کی بات آتی ہے تو یہ انہوں نے انگلیش میں بھی لکھ دیا ہے اور اردو میں بھی لکھا ہوا ہے بس بس وہاں کراؤڈ کے پاس مالخان سائیڈ لگا سائیڈ لگا بس وہاں کراؤڈ کے پاس مالخان پل ہوور پل ہوور نیر دھ کراؤڈ تو یہ انہوں نے سکرپٹ کو ڈیلاکس کو جونا دو دو سائیڈ پہ لکھا ہے کہ بہت سے جو ایکٹر ہے وہ انگلیش پڑھتے ہیں بہت سے اردو پڑھتے ہیں ریڈنگ کے لئے تو یہ اگلا سین ہے ایکسٹیریئر میپال پور فلائیوور فلائیوور کو اندر ہے کنٹینویس سین ہے اپروچ تو بیسک سکرپس آپ کے لئے سب سے پہلے آپ سیلٹیکس انسٹال کریں اپنے کمپیوٹر میں اردو کی میں بات نہیں کر رہا ہوں میں فلال رومن کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد ہم اردو کی طرف جائیں گے ہم جیسی سیلٹیکس سٹارٹ کریں گے تو ہمارے پاس بائی ڈیفولٹ کچھ سبجیکٹس کچھ سیمپل پروجیکٹس آ جائیں گے جن میں سے ورنٹر وزرڈ آف آوز اس کی آڈیو ہے اور اپنے فلم کا نام دیں گے کچھ بھی فار اگزمپل میں آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں مجھے پتانے میں کیا لکھ رہا ہوں کہ اسکرپٹ لیکن میں آپ کو سمجھاتے سمجھاتے اسکرپٹ بھی لکھ لوں گا ٹھیک ہے دا بوائز سیف میں نے دیکسٹوپ پہ سیف کر دیا تو یہ دا بوائز کے نام سے سیلٹیکس اگر آپ نے لیکن آپ نے کسی ڈرائیو میں یا ای میں ایسی جگہ سیف کرنا ہے تاکہ آپ دوبارہ اس کو اپن کر سکیں میں صرف سمجھانے کے لئے یہاں پر تو اب یہاں پر ہمارے پاس ایک ٹیب ہے باکس ہے ایسے اپن کریں گے وہ کس لوکیشن پہ ہے پھر ایکشن ایکشن میں یہ لکھیں گے کیا ہوگا اسی میں کیا ہونے جا رہا ہے مطبع اردو میں جب ہم کرتے ہیں تفصیل پھر کریکٹر کریکٹر ہم لکھیں گے کہ اس پلم میں کریکٹر کون کون یوز ہوں گے کریکٹر کا نام کیا ہوگا کریکٹر اور ڈائلاک اور یہ پرنٹرٹیکلز مطبع اس میں وہ اپنے گلاسے ستار کے بولے گا بیٹھ کے بولے گا پانی پی کے جو ایکسپریشنز ہوتی ہے وہ ہم یہاں پر منشن کریں گے اور ٹرانزیشنز مطبع کٹس ڈیزولز یہ چیزیں ہم کیمرہ کٹس یہاں پر لکھیں گے شاٹ کوئی بھی ایسا شاٹ جو رنڈم شاٹ آتا ہے ہم یہاں پر اور ٹیکسٹ تو ہم سین ایڈنگ سے جائیں گے ہم لکھیں گے ایکس ٹی مطلب ایکسٹیریئر اور ایکسٹیریئر اس کے بعد ہم لکھیں گے ڈیلز ڈیلز کے بعد ڈیش دیں گے اور یہ رکھیں گے مورننگ مورننگ کا ٹائم ہے اور یہ سین نمبر زیرو ون سین نمبر زیرو زیرو ون سین نمبر زیرو ون ٹیک ہے یہ ہمارا ایڈنگ ہوا پھر ایکشن ہوگا احمد ایک بارہ سالہ لڑکا سکول وردی پین کر سکول وردی میں سائیکل چلاتے ہوئے پہاڑ کے قریب آگر روک جاتا ہے یہ میں نے ایکشن لکھ دیا اس کے بعد ہم لکھیں گے نام ہم نے دکھا تھا احمد احمد اپنے بائک سے در بیم نکال کر دور بھی نہیں کرتے کیمرہ کرتے کیمرہ نکال کر تصویریں لیتا ہے قریب ایک بوڑا آدمی کڑا ہے وہ احمد احمد سے مخاطب ہوتا ہے صحیح یہ دوسرا اب ہم جائیں گے ڈیالاکس کریکٹر پہ بوڑا بوڑا آدمی آپ نے میں نے جو نہ اس کا جو نہ پورا وہ ڈیٹیل نہیں لکھتا آپ ڈیٹیل بھی لکھ سکتے بوڑا آدمی اس ٹیپ کا اس ٹیپ کا بوڑا اب اس کا جیسے میں انٹر کروں گا یہ دیکھو میں نے ٹیپ پریس کیا تو یہ کریکٹر پہ امائے گیا میں واپس سمجھاتا تھوڑا سا تو یہ ایکشن ختم ہوگا میں جیسے انٹر کروں گا میں واپس ایکشن پہ جاؤں گا اب میں یہاں سے کریکٹر اٹھا سکتا ہو یا ٹیپ پریس کر کے کریکٹر اٹھا سکتا ہو ٹیپ کی بوڑ کی بٹن سے اور بوڑا آدمی اب میں انٹر کروں گا تو یہ آٹومیٹکلی ڈیالاگ بھی جائے گا اب دیکھ رہے ہیں ڈیالاگ کیا یہاں سے چلے جاؤں اب ہم دوسرے کریکٹر پہ بھائیں گے بوائی بوائی نہیں احمد احمد میں جیسے لکھوں گا یہ آٹومیٹکلی دوبار آئے گا چلے جاؤں یہاں سے یہاں سے اب یہ پر ایکزمپل ڈیالاگ میں نے لکھ دیا بہت سارے ڈیالاگ جتنا آپ لکھنا چاہتے ہو ان کی درمیان کمیونکیشن کرنا چاہتے ہو اب دوبار ایکشن میں جائیں گے ایکشن میں جائیں گے ٹائپ پریس کر کے موڑا آدمی چلا جاتا ہے احمد کو احمد پہاڑ کے طرف دیکھ کر کیمرہ واپس بیگ میں رکھ دیتا ہے اور آگے جاتا ہے آگے جاتا ہے بہا کے طرف تو یہ میں نے سین ون پہلے مطلب create کیا اس بندے نے اسے منع کیا لیکن اس کے باوجود وہ اسی طرف جا رہا ہے تو اب یہاں پر سین کٹ ہونا ہے تو کٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم جائیں گے ٹرانزیشن پہ ٹرانزیشن پہ ہم جائیں گے ہم دیکھیں گے سی او ٹی کٹ ٹو کٹ ٹو کے بعد انٹر کریں گے تو ہمارا اگلا سین سٹارٹ ہوگا تو اگلا اسی طرح سے انٹیریئر ہے ایکسٹیریئر ہے جو بھی آپ اسی کو انٹیریئر مطلب گر کے اندر یا کسی کمرے کے اندر گاڑی کے اندر جہاں بھی ہے ایکسٹیریئر ہے تو باہر تو ہم اب ہم فار ایکزمپل یہاں آمد ہم انٹر کریں گے اور یہاں سے ایک آفشن یہ ہم اسے کریں گے غصے سے دیکھ کر غصے سے دیکھ کر ٹھیک ہے اور یہ ہم سائیکل پہ آتھ رکھ کر دیکھو ہم نے لکھ دیا اس کے جنہ کس طرح سے وہ آکے سائیکل پہ آتھ رکھے گا اور گئے گا کیا کر رہے ہو بیٹا یہاں سے چلے جاؤ اور آمد غصے سے جی چاچا آپ کون اب اب اس میں بھی کچھ کر دیں گے آپ کی مرضی جس میں جو پرانترٹیکلز ایڈ کرنا ہو وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور ہم کیا کریں گے اب اس میں جو نا خاموشی سے خاموشی سے دیکھ کر خاموشی سے دیکھ کر چاہے جا چلے جاؤں یہاں سے برا آدمی چلا جاتا ہے اس بچے کو کہہ کر چلا جاتا ہے تو یہ کٹ یہ ہوا ہمارا انٹرنیشنل سکرپ رائٹنگ کا جو نا فارمیٹ اب ہم جائیں گے اردو کی طرف تو یہ میں سیو نہیں کرتا ہوں بیسک میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ڈیلش کر دیتا ہوں سیو اس کے لیے اردو کے لیے ہم ان پیج استعمال کریں گے اور اس وقت میرے پاس ان پیج دوہزار یارہ ہے میں اوپن کر دیتا ہوں اور کنٹرول اور پریس کر کے نیو اوکی اب ہم ایک اردو سکرپ لکھیں گے جو ہماری اسپیشلی پاکستان میں ٹیوی ڈرامے فلمز اور چینلوں کے لیے جو سکرپ لکھے جاتے ہیں جو ناولز لکھے جاتے ہیں تو وہ ان پیج استعمال کرتے ہیں ہم پہلے سب سے پہلے اپنا فارمیٹ استعمال کریں گے اٹارہ کا تاکہ آپ کو نظر آ جائے میں کیا لکھ رہا ہوں اٹارہ سے چوبیس دکھتا ہوں چوبیس دکھتا ہوں لیکن آپ کوشش کریں اٹارہ یوز کریں اب ہم کیا کریں گے ٹیپ پریس کریں گے اور ہم ایس پریس کریں گے سین آئی پریس کریں گے این پریس کریں گے سین اس کے بعد این ایم بی آر نمبر ڈاٹ کنٹرول سپیس کنٹرول سپیس کر کے ہم جو نا انگلیش کی بورڈ اردو سے انگلیش کر دیں گے پھر کنٹرول اس پیس پریس کر کے واپس ہم سین نمبر ایک پہاڑ اب ہم اس میں لکھیں گے دن کا ٹائم ہے اور صبح کا ٹائم ہے صبح صحیح اب اردو میں کس طرح سے لکھ رہا ہوں یہ فونٹکس سٹائل ہے اگر میں اے پریس کرتا ہوں تو اگر شفٹ اے پریس کرتا ہوں الف مردہ بی پریس کرتا ہوں تو بے اگر میں شفٹ بی پریس کرتا ہوں یا شفٹ این پریس کرتا ہوں تو دیکھیں آپ این شفٹ این ام شفٹ این اور اسی طرح ک اور شفٹ ک تو یہ اسی طرح سے جملہ اس کے لئے ہم سیٹھنگ کیا کریں جب آپ ان پیج اپن کریں تو آپ ایڈٹ میں جائے پریفرینس میں جائے اپلیکیشنز میں جائے اور نو سوری ایڈٹ میں جائے پریفرینس میں جائے اور کیبورڈ پریفرینس میں جائے یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں فونیٹک یہ فونیٹک وہ کیبورڈ ہے جو آپ کے ABC's کے مطابق آپ کو الف کرے گی ٹائپنگ میں فاریزم پر اگر آپ دال لکھنا چاہتے ہو تو بی پریس کریں گے اگر دال لکھنا چاہتے ہو تو شفٹ بی اگر آپ سین لکھنا چاہتے ہو تو آپ داریکٹ اس پریس کریں گے اگر آپ سوا لکھنا چاہتے ہو تو شفٹ اس اور اسی طرح شین کے لیے ایکس تو یہ کیبورڈ ہے آپ اسے دیکھ لیں اسی طرح اب میں نے سین ایڈنگز میں نے دے دی اب میں لکھتا ہوں تفصیل تفصیل احمد سائیکل چلاتے ہوئے پہاڑ کے قریب رکھ جاتا ہے اور اپنے بیگ سے اور اپنے بیگ سے آہ کیمرہ کیمرہ نکال کر اس پہاڑ کی تصویریں بنانے لگتا ہے تھوڑا سمیں تسلیح سے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا جائے جو فارمیٹ ہے بیسکلی اس کا اس کا جو فارمیٹ ہمیں بتا رہا ہوں پھر آپ کو تھوڑا سمیں سٹرکچر کے بارے میں بھی بتاؤنا کہ آپ نے سکرپٹ کس طرح سے لکھنا ہے تو یہ میں ٹائپنگ تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح یہ میں نے جتنا بھی آپ نے تفصیل لکھنا ہے اتنے میں ایک بزرگ وہاں آ کر رکھ جاتا ہے سوری وہاں آ کر رکھ جاتا ہے اب ہم انٹر کریں گے پھر ٹیب 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 آپ دیں گے مزرگ ٹیب ٹیب کیا کر آئے ہیں یہاں چلے جاؤں یہاں سے اب انٹر کروں گا تو میں دوسرے سائٹ پہ ہوں گا اب کیا کریں گے جو ایکسپریشنز ہم نے وہاں پر لکھ دیئے تھے اب یہاں پر احمد غصے سے دیکھ کر اب ڈیب 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 احمد کریکٹر کا نام آپ کون ہوئے ہیں آپ کون ہوئے ہیں میں یہاں سے کیوں میں یہاں سے کیوں چلا جاؤں بزرگ خاموشی سے دیکھ کر روانہ ہو کر روانہ ہوتا ہے یا ہو کر اب دو دو لائن میں بھی لکھ سکتے ہو ان کو پھر اسی طرح سے آپ دیچھے جاؤ گئی آمد اور اس کو جو نا آپ نے دو لائن میں لکھنا ہے پھر آپ نے یہاں سے اپنے دوسری لیلک لکھنے ہیں اب میں کروں گا بزرگ فارنگ زمبر جیسے میں وہاں پر ٹائپ کیا تھا بزرگ چلے چلے جاؤں یہاں سے بزرگ خاموشی سوری سوری خاموشی سے چلا جاتا ہے احمد 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 اپنا کیمرہ بیگ میں رکھ کر آگے پہاڑ کی طرف جاتا ہے سو یہ پہلا سکرپٹ میں نے یہاں پر پہلا سین ہمارا کٹ ہو گیا وہ چلا گیا اب یہاں پر ہم کیا کریں گے کٹ ٹو کٹ ٹو اب ہم انٹر کریں گے اب دوسرا لکھیں گے ٹائپ پریس کریں گے سین نمبر دو اور اس کے بعد پہاڑ اور وہی سین ہے کنٹینر سے وہ آگے چلا گیا تو صبح کا ٹائم یہ صبح تو یہ اسی طرح سے آپ اردو ٹائپ کر سکتے ہو تو یہ اردو فارمیٹ ہے سین نمبر ایک دو تین چار پانچے ساتھ اسی طرح نوے سین آپ کی نوے منٹ کی فلم بن جائے گی اگر آپ سین بڑے لکھتے ہو اگر آپ ڈراما لکھتے ہو پہنتالیس منٹ کی تو آپ کے پچیس منٹ پچیس سین کا ایک ڈراما سکرپٹ آپ کی پہنتالیس منٹ کا ڈراما بن سکتا ہے یا تیس سین آپ لکھتے ہو اگر آپ ڈرامے لکھتے ہو تو کوشش کرتے ہو کہ تھوڑے سے بڑے سین لکھتے ہو تو آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ اٹھارہ سین بھی آپ کا پینتالیس منٹ پہ پہنچ جاتا ہے شاٹ فلم کے لئے آپ دس سین مطلب دس منٹ اگر آپ سیل ٹیکس میں لکھتے ہو تو آپ کا ایک پیج ایک منٹ ہوتا ہے ان پیج میں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے ڈائلاکس بھی کیونکہ ڈائلاکس ٹائم لیتی ہے ایکٹرز پھر ایکسپریکشن کے ساتھ پھر فلوز کے ساتھ اگر سیڈ سین ہے تو وہ بہت لمبا جائے گا تو اسی طرح آپ کے سین جونا آپ کا ٹائم بھی آپ کو پتا چل جائے گا تو یہ رہا بیسک اسکرپ رائٹنگ شاٹ فلم رائٹنگ آپ دس سین کے جونا شاٹ فلم لکھتے ہیں میں اب طریقہ بتاتا ہوں کہ شاٹ فلم کا اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے ہم جائیں گے ڈری ایکٹ اسٹرکچر ڈری ایکٹ اسٹرکچر ڈری ایکٹ اسٹرکچر آپ کے فلم کا جونا جو آپ کے سکرپٹ ہے اس کا من اسٹرکچر ہے اب فارک جیمپل میں یہ تصویر سیو کرتا ہوں پہلے سیو نہیں بھی سیوئنگ سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ڈری ایکٹ اسٹرکچر کے بارے میں آپ طرح ساوچ کریں گے آپ کی جو سکرپٹ سٹارٹ ہوگی جو اس کی بیگننگ ہوگی اس میں آپ کریکٹرز کو انٹرڈکشن کرو گے اور ان سائٹنگ انسیڈنٹس چھوٹے موٹے آجسات ہوں گے سائیکن تاؤٹس اس کے بعد ان آجسات سے کیا ہوگا کلیمکس آف ایکٹ ون مدب آپ دس منٹ کی فلم لکھ رہے ہو تو اس میں ار تین منٹ کو آپ ڈیوائیڈ کر لو پہلے انٹرڈکشن کرو تین منٹ میں کہ تین منٹ کے انڈ میں ویلن کون ہے کیا ہو رہا ہے پھر اگلے تین منٹ میں ایرو کے لیے ایک چیلنج رکو ایک چیلنج جس سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے پھر اگلے تین منٹ میں اس ایرو کو عرال میں جیتنا ہے اگر آپ کا ایرو ہی مرے گا تو آپ کی فلم کی سٹوری ختم ہوگی اگر آپ کا ایرو ایکٹو میں مر جائے گا تو مطلب آپ کے فلم کا جو اسکرپٹ ہے اس کی جو اسٹوری کی جان ہے وہ ختم ہو جائے گی تو آمی شاہ کہانی کو ایک ہی شخص لیڈ کرتا ہے پھر اس کے ساتھ ایک لشکر تیار ہوتی ہے اگر آپ لگان فلم دیکھتے ہو تو اس میں فسٹ ایکٹ میں یہ دکایا جاتا ہے کہ آمیر خان کو نفرت ہے انگریزوں سے جو ان سے سوت لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلم سٹارٹ ہوتی ہے تو لگان میں وہ بادلوں کو دیکھتے ہیں ایک تو بادل نہیں بھارشیں نہیں ہو رہی پھر جو ان کے اوپر دگنا لگان پھر آمیر کے سامنے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ وہ انگریز اس کرنل کو میجر کو جو بھی ہے ان کو کہتا ہے کہ ہم جونا کرکٹ کلیں گے اگر ہم جیت گئے تو جونا آپ جو لگان ہے جو سودے معاف کرنا اسی طرح سیکنڈ ایٹ میں ایک چیلنج آتا ہے پھر اس چیلنج کو ایکسپٹ کرنے کے بعد سب اس کے خلاف ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح کا پاگل ہے پورا گاؤس کے خلاف ہوتا ہے لگان فلم کی بات کا نام ہے پورا گاؤس کے خلاف ہوتا ہے پھر وہ امت نہیں آرتا اس نے اب امت کرنا ہے کمزور سے کمزر لوگوں کو طاقتور بنانا ہے تو اسی طرح اس کی کوشش اس اسٹیج پہ جائے کہ جب میچ سٹارٹ ہوگا مطلب کلائمکس آف ایکٹ ٹو جب میں سٹارٹ ہوگا اب اس ایکٹ میں فائنل ایکٹ میں جو آپ ڈاؤنز ہے جو پریشانیاں ہیں کہ آمر خان آرنے والا ہے میچ انگریز جیتنے والے ہیں تو بہت مطلب ڈاؤن جائے گا نا ڈاؤن جائے گا لیکن اینڈ میں ایک ایسا شخص ایک چکا مارے گا جس سے جو ایکٹ ون ہے ایکٹ ٹو ہے یہ پورے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جیت جائیں گے اور ان کا جو سودھ ہے وہ ماف ہوگا پوری فلم جو ہے نا صرف گندم کی سودھ پہ بنی ہے کہ گندم کا جو سودھ ہے وہ ماف کیا جائے تو وہ گندم کا جو لگان ہے وہ ماف کیا جاتا ہے تو یہ تری ایکٹ اسٹرکچر آپ کے پورے فلم میں نوول میں ان چیزوں میں آپ کو مدد دے گی اگلے ایپسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تری ایکٹ اسٹرکچر کو کس طرح سے آپ استعمال کریں گے اگر آپ کو آج یہ بیسک چیزیں سمجھ آگئی تو آپ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے محسن ہو تینکیو